غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکیوں کو ملک چھوڑنے کا حکم یکم نویمبر کی ڈیڈ لائن دے دھی گئی یکم نویمبر سے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے کاروبار بند ہوں گے جو عیدادیں ضبط کی جائیں گی سہولتکاروں کے خلاف بھی کارپائی ہوگی معافنت کرنے والوں کو انام میں لے گا وزیر داخلہ کی تاسپورس قائم نگران وزیر آسم کی سیر سدارت اپیکس کمیٹی کے آہمیں جلاس میں بڑے فیصلے آر بی چیپ سمیت آلہ حکام ایک ہی چھت تلے جمع ہوئے اعلامیہ میں کہا گیا کہ طاقت کا استعمال صرف اور صرف ریاست کا دائر اختیار ہے کسی کو طاقت کی زبردستی استعمال کی اجازت نہیں ملک پہ کسی مسالہ گروہ یا تنظیم کی کوئی چگہ نہیں پروپگینڈا کرنے والوں سے سائبر قانون کے تحت نمٹا جائے گا وزیر داخلہ صرف راز بگٹی کا کہنا ہے کہ چاپس خودکوش دھملوں میں چاہتا میں سے افغان ملوث تھے پاکستان میں جوال ست لاکھ افغان ہیں صرف ستران لاکھ ہی ریجسٹرڈ ہیں ایک پاکستان کی جان کسی بھی دنیاوی مفاد سے مقدم ہے ریاست کریٹ قائم کرنے کے لئے کسی بھی حد تک جائیں گے آرمی چیف جنرل آسیم منیر کا دوٹوک اور واسے مواقف اپیکس کمیٹی اچلاس میں کہا پاکستان کے پاس ایک ہی آپشن ہے ہم نے چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے حکومت کے عملداری کو ہر صورت یقینی بنایا چاہے گا آرمی چیف نے لام اقبال کا شیر بھی پڑھا نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والوں تمہاری داستہ بھی نہ ہوگی داستانوں میں فرد واحد نے اس ملک کی تباہی کیا مارشلو ایک ڈکٹیٹرز ہو جائیں یا کوئی اور ہو جائیں وہ فرد واحد ہوتے ہیں وہ اجتماعی سوچوائی نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں میں خود فیصلہ کروں گا آپس میں نہیں کروں گا ہم آپس میں فیصلے کرنے والی بات ہیں کیوں نہیں یہ آپ حمد پکڑتے ہوں کہیں سپریم کورٹ غلط تھی کیونکہ آئین کے برعکس یا کہہیے حمد کیجئے اور کہہیے نہیں بلکل یا آپ کہہیے ہم جنگل کے بعد چھانڈہ دیں یا بچہ دیں مارشلو لگتا ہے تو آپ ہتھیار پھینک دیتے ہیں کمرہ عدالت پہ لگی ہوئی تصافیر فالے حسرات سب کچھ بھول جاتے ہیں پانے پان کچھ کرے تو سب کو حل فیاتح ہوتا ہے فوجی آمیر ہو یا کوئی اور فرد واحد کا احتیار تباہی پھیلاتا ہے چیف جسٹس کازی فائز عیسیٰ کے پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ کیس کی سماح میں ریمارکس نو اکتوبر کو سماح ہر صورت مکمل کرنے کا کہہ دیا جسٹس کازی فائز عیسیٰ نے درخواست کزار کے وکیل سے کہا کیا وہ پلک میں نیا مارشلللہ لگوانا چاہتے ہیں آپ اگلے مارشلللہ کا دروازہ کیا ہم سے کھلوانا چاہتے ہیں اگر اپیل کا حق دے دیا تو کیا قیامت آگئی اپیل کا حق ملنے سے دہریک انصاف کو کیا مسئلہ ہے پی جی آئی نے اپنا موقع پارنے بعد میں کیوں نہیں اٹھایا اگر سپریم کورٹ کو غیر معمول اختیار دیا جا سکتا ہے تو کیا واپس نہیں ہو سکتا کیا دنیا کی کسی عدالت میں سہزا کے خلاف اپیل کا حق نہیں ہے جمہوریت اور اسلام میں ایک شخص کو تمام اختیارات دینے کی اجواست نہیں بطور ٹیف جزس اپنی اختیارات سینئر جڈجز کے ساتھ پانٹ رہا ہوں عدالت کو بتائیں یہ قانون آئین سے کیسے متسادم ہے سماعت 9 اکتوبر تک ملتوی ایکٹ سے انصاف تک رسائی کے بنیادی حق کیسے متاثر ہوتا ہے اگر بنیادی حق متاثر ہوتے ہیں تو یہ عوامی ایشو ہے دوران اس سماعت جسٹس اجازالحسن کے رمات کہا عدلے کی آزادی سے متعلق قانون بنا تو کیا یہ انصاف کی فراہمی میں رکافت ہوگی جسٹس آئیشہ مالک نے پوچھا کیا کمیٹی کے ذریعے اختیارات ریگولیٹ کرنا انصاف کی فراہمی کو متاثر نہیں کرتا جسٹس جمال مندخیل نے کہا کہ بنیادی سوال یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو ایسی قانون سازی کا اختیار ہے یا نہیں جسٹس آتر میں نالا نے سوال اٹھایا کہ یہ قانون انصاف کی رسائی کا ہے پارلیمنٹ کیوں قانون سازی نہیں کر سکتی جسٹس مونیب نے ریمارکس دیئے سپریم کورٹ غلطی پر مستقبل میں اس کی درستگی کر سکتی ہے جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ پارلیمنٹ چیف جسٹس کے اختیارات کو ریگولیٹ کر سکتی ہے جسٹس اجازالحسن نے ریمارکس دیئے کہ ریگولیٹ کرنے کا اختیار سپریم کورٹ کو حاصل ہے آرٹیکل 183 میں اپیل کا حق دینے پر دلچسپ بحث وکیل عزیز بھنداری نے دلال دیتے ہوئے کہا آرٹیکل پر کہاں لکھا ہے کہ اس کا دلال قانون کے تحت ہوگا کسی سیاسی فیصلے کا دفاع نہیں کروں گا ایسا پلی سے مستعفی ہونا سیاسی فیصلہ تھا تحریک انصاف کے ہر اقدام کا ذمہ دار نہیں چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ آپ سیاسی جماعت کے وکیل ہیں تو جواب بھی دینا ہوگا آپ پارلیمنٹ میں یہی خوبصورت دلائل دیتے تو آپ کے بات ماننی جاتی اگر میں کہوں کہ عزیز بھنداری ہمیشہ وقت سایا کرتا ہے اسے عدالت پر پیش ہونے سے روک دیتا ہوں تو کیا کریں گے اگر چیف جسٹس نے فیصلہ کر لیا تو مطلب اب کچھ نہیں ہو سکتا پارلیمنٹ نے دیکھنا ہے کہ آرٹیکل 183 کا غلط استعمال ہوا تو از پتھ کے غلط استعمال پر پارلیمنٹ نے اپیل کا حق دیا تاکستان ورڈ کپ کا دوسرا وو میں میچ بھی ہار گیا اسٹریلیا نے چاپاں رنز سے شکستیں دی کروین شیٹس کی دین سو باون قعدہ فاصل کرنے کی بھرپور کوشش کپتان کی دھوان دھار بیٹنگ بابر آسم نوے رنز بنا کر پوری چھوڑی اور افتخار احمد 83 رنز کے اننگ کھیلی محمد نواز نے بھی 50 جڑ دی پوری ٹیم 337 رنز بنا کر ہی آؤٹ ہو گئی آسٹریل فیننکس پر میکسپل 77 رنز بنا کر نمائے رہے کیمران گرین نے 50 رنز بنائے حارس روف کو 9 آورس میں 97 رنز پڑے رسام آمیر کی دو حارس محمد وسیم شاداب اور نواز کی ایک ایک پکٹ بہت مشکل ہے معاشی طور پہ ہم تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہیں اس بہرانی کیفیت اور ان مشکلات میں پاکستان کو پاکستان کی قوم کو دوبارہ ایک ایسے آزمودہ لیڈر کی ضرورت ہے کہ جو دوبارہ سے پاکستان کو جو ہے وہ ٹریک پر لے کے آئے نواز شریف عدالت میں سیرینڈر کریں گے وہ حفاظ سے زمانت دے کر پاکستان آئیں گے قانونی ٹیم نے پوری تیار ہی کر لی ہے راہنمانون لیگ رانہ سناولہ نے بتاتی ہے کہا نواز شریف خلائی مخلوق کے اشارے سے نہیں آ رہے نہ ڈیل سے گئے تھے نہ ڈیل سے آ رہے ہیں نواز شریف کو مخصوص خالات پیدا کر کے ملک کے باہر دھکیلا گیا سوافرہ جلسے پر نہیں کہہ سکتے نواز شریف کی لاہور پر گریفت کمزور ہو گئی جنہوں نے نواز شریف کے ساتھ اجابوس کیا کسی کو نہیں بھولیں گے وقت آنے پر معاملات سیٹل ہو گے اس وقت ترجیح عوامی مسائل ہے خاجہ سے پولے کہ 21 اکتوبر نواز شریف کے واپسی کی حتمی تاریخ ہے دہشت گردی سے الیکشن پر کوئی اثر نہیں ہوگا ہلکہ بندیوں کے فاری بات الیکشن ہونے چاہیے ماری مورنگ سیپ کہتی ہے کہ لگی کارکنان نے کمر قسمی ہے پوری کا 21 اکتوبر کمینار پاکستان پر خوشحالی کا استقبال کرے گی نواز شریف کے استقبال کے قائل نہیں معاشودہ حالات میں انتخابات کچھ نہیں دیں گے شاہد خاخان عباسی کی لندن میں میڈیا سے گفتگو بولے نواز شریف کی عدالتی معاملات کو درست کرنی کی ضرورت ہے نئی پارٹی کی ضرورت ہے اور یہ بنے گی بھی میاں صاحب آپ الیکشن کیوں نہیں کرانا چاہتے اگر آپ پاکستان آ رہے ہیں تو آئیں اور الیکشن کرائیں پی پی رانوہ خوشی چاہ کی نواز شریف پر سخت تنکی بولے پارلیمنٹ کو بھی اختیار نہیں کہ جمہوریت کو معاتل کر دے نون لیگ اور فضل رحمان کی خاموشی پر افسوس ہے ان لوگوں نے جمہوریت کے لیے کیا گوایا ہے سیاسی جماعتیں حالہ سازکار نہ ہونے پر انتخابات سے ڈر رہی ہیں چیر بین پی ٹی آئی کو پارٹی آہدے سے ہٹایا جائے تحریک انصاف ابھی بھی غیر ملکی ممنوع فنڈنگ لے رہی ہے پی ٹی آئی کو انتخابی نشان کے لیے بھی نا اہل قرار دیا جائے الیکشن کمیشنر درخواستیں دائر دس اکتوبر کو درخواستوں پر ابتدائی سماعت ہوگی چیر بین پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت آج اڑیالہ جوئر پہ ہوگی ایک سن نافے ملین پاؤنڈ کیس میں زمانت قارش کرنے کا فیصلہ بھی چیلنج احتسابہ دالت کے فیصلوں کے خلاف اسلامباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر جیل میں چیر پین پی ٹی آئی کے تحافظ کا کیس بھی ہو کرنے اسلامباد ہائی کورٹ مجھرا بی بی کے درخواست پر پانچ اکتوبر کو سماعت کرے گا ممتاز آل میتین مولانا زیاہ کی تاکٹ کلنگ نہیں ہوئی کراچی پولیس نے واقعہ ڈکیتی مزاہمت قرار دے دیا ٹی آئی جی ایسٹ نے دعویٰ کیا کہ قتل کے چاروں ملزمان کو گرفتار کے لیا گیا گرفتار ملزمان سٹریٹ کرمینلز ہیں قتل مزاہمت پر کیا گیا ملزمان قتل کے سینکڑوں وارداتوں میں ملفز پائے گئے رہنما پیٹی ای اسبانڈار کی گمشدگی کا مقدمہ درش کرنے کا حکم سندھائی کورٹ نے پولیس سے ریپورٹ مانگ لی ایم آکس دیئے کہ گمشدگی کا مقدمہ درش کیوں نہیں کیا گیا مقدمہ درش ہوگا تو تحقیقات ہوں کی سب سامنے آجائے گا سیکیٹری داخلہ سندھ سے بھی 18 اکتوبر کو تحریری جواب طلب وارس ایڈپنرل نوید اشرف پاک پہریا کے نئے سرپراہ مکر تبدیلی کمانڈ کی تقریب ساتھ اکتوبر کو اسلامباد پہ ہوگی نوید اشرف کو ایڈپنرل کے آتے پر ترقی دی جائے گی بیشلی چوری روکنے کے لیے لیسکو کا بڑا فیصلہ بیشلی جوروک علاقوں میں بتی بند رہے گی تیس پیسے سزائید لاسز والے فیڈرز پر بیشلی بارہ گھنٹے بند رہے گی شام چھے سے صبح چھے بجے تک بتی نہیں آئے گی جوری والے علاقے کی بھی بیشلی بحال کرانے کے لیے قصور کے سیاسی شخصیات کو تھر ایک صافی کرکانے سپری کرلیسکو حکام پر دباؤ وزارت تبانائی کی کسی بھی دباؤ میں نہ آنے کی ہدایت پیسلی چوری میں قصور کا پہلا نمبر پیسکو ریجن میں زبردستی جرمان ہے ڈالنے کے دباؤ پر نو ایس پیوز احتجاجن مستحفی ہو گئے پاکستان کے راستے افغانستان ترامت کی جانے والی اشیاء پر دس فیصد پروسیسنگ فیس آئی فیڈرل بورڈ آف ریبنیو نے نوڈیفکیشن جاری گر دیا ہاتھ ہپائی کیس میں شیر افسل مرفت کور ریلیف اسلام بادہ ہائی کورٹ نے پیش کی اجازت کے بقیر گرفتاری سے روک دیا وکیل پی ٹی آئے کا نام ای سی ایلپ میں تو نہیں تفصیلات طلب کر لی گئیں معمولی طلق کلامی پر باپ کے سامنے گیارہ ماہ کے بچے کی جان لے لی گئی اسلام باد کے لاکھے سنبھل میں جھگڑا والد کے مطابق ملزم نے بچے کو زمین پر پٹھکا بیٹے کے ساتھ گلی سے گزر رہا تھا جب ملزم حملہ آور ہوا والد کی متعیت مقدمہ درج کراچی میں دودھ بیس روپے فی لیٹر مہکار نئی قیمت دو سو روپے فی لیٹر مقرر کرتی گئی نوڈیفکیشن جاری شہر قائد نے دودھ دو سو تیس روپے کہ من پانے نرخ پر فروخت ہونے لگا اضافہ سے قیبت دو سو پچاس روپے تک جا پہنچی گی بھارت کا کنیڈین سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کا حکم دس اکتوبر کی ڈیٹ لائن تہتی دھمکی دی کہ دس اکتوبر کے بعد کوئی رہا تو سفارتی استثناء نہیں ملے گا بھارت میں کینیڈا کے باسٹ فرکات موجود ہیں امریکہ کا پھر بھارت سے تحقیقات پر تافن پر سور سکھ فور جسٹس کے زیرے تمام لانتر میں احتجار سکھوں کی بڑی تعداد پر شرکت موڈی کے خلاف فلق شغاف نارے دنیا سے بھارت دیشتگردی کا نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا نیپال اور بھالک میں سلسلہ شدد چھ اشاریہ تین ریکارڈ کی گئی نیپال کے مختلف علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ آہم سہرائیں بند ہو گئیں متعدد گھر تباہ پانچ افراد زخمی ہوئے ایشن کیمز میں پاکستان کو جھٹکا جیفلن تھروڈ چیمپئن ارشد دتیم انفٹ ہو گئے فائنل کی دوڑ سے باہر ہو گئے روڈالٹو کا اہم گول ارنسر کلب نے استقلال کو تین ایک سے ہرا دیا انگلیش پرمیر لیگ میں چلسی نے فلہیم کو شکست دی سپینش لیگ میں لاس بام آسٹنے کے گلیاری کے خلاف محچ یک طرفہ بنا دیا ایٹیلین لیگ میں فلونٹینہ اور مونسا نے اپنے اپنے محچ چیت لیے ادھاکارہ ماہرہ خان کی شادی ابھی تک ڈاک آف تی ڈاؤن سوشل میڈیا پر جرجے جاری ہیں ادھاکارہ نے شادی کی تصویر اور فیڈیو جاری کر دی ماہرہ خان نے اپنے شوہر کو شہزادہ سلیم قرار دے دیا امڈی کی کرنسی کا ڈاؤن فال جاری انٹر بینگ میں ڈالر ایک روپے گیارم پیسے سستا نئی کیمہ دو سو پچاسی روپے پینسٹ پیسے ہو گئی اوپن مارکٹ میں ڈالر پچاس پیسے سستا قدر دو سوک چھاسی روپے ہو گئی اور ورسٹائل بلوکار مصور پرانے نے جو گایا امر کرتیا پرستاروں سے جدہ ہوئے اٹھائیس پرس پیٹ گئے مصور پرانے کی آواز کا جادو آج بھی برقرار